اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دن نیوز ہیڈلائنز آپ جان چکے تفصیلات میں میں ہوں مرزا احتشام اللہ میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی سب سے پہلے سب سے ہم خبر جان پر ایچ پیل پی ایسل پاکستان سپر لیگ فائف ایڈیشن میں کالیفائر جو ہیں چار تیمیں فتح کے لئے پر امید ہیں پہلی بار پاکستان سپر لیگ کا بڑا ملاشہ ایقینے کرکٹ کے بغیر نیشنل سٹیڈیم میں سج رہا ہے آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے ہیں ہمارے نمائندے ندیم شہزاد ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے ہم سے جانتے ہیں تفصیلات ندیم کیا صورتحال ہے تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں اور کیا جوش و خروش ہے سٹیڈیم کی کیا صورتحال ہے کہ اس وقت دیکھیں جو تو مقابلے جو بلکل ان کا آغاز ہونے ہی والا ہے اس حوالے سے پاکستان کے اندر چودہ تاریخ سے ستنہ تاریخ تک ان کے فائنل جو نے مکمل کی جائیں گے اور پاکستان کی چار جو پاکستان سپر لیگ کی جو ٹیمیں جس میں پشاور زلمی ملتان سلطان لاہور کلندر کراچی کنگ اور کراچی کنگ بھی اس بار جو ان مقابلوں کے اندر ہے اور کراچی کی بیزمانی کرتے ہوئے اس حوالے سے نیشنل سٹیڈیم کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر شاہکی نے کرکٹ جو ہے لائیو سٹیڈیم میں بیٹھ کر تو وہ لطف اندوز نہیں ہو سکتے اس میچ سے لیکن گھروں میں بیٹھ کر ضرور دیکھیں گے اور شاہکی نے کرکٹ کے اندر ایک شوق ضرور تھا کہ ان میچز کو مکمل کیا جائے تاکہ فائنل ہو سکے کونسی میچ جو ہے وہ فاتح ہوگی اس حوالے سے اس نیشنل سٹیڈیم کے اگر بات کیجئے تو یہاں پر تیاریوں تو مکمل تھی شاہکی نے کرکٹ کی یہ وہ نشستیں ہیں جو کچا کچھ یہ سٹیڈیم بڑھا ہوتا تھا اور اپنے اپنے سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے تھے مختلف قسم کے فشاہکی نے کرکٹ انداز میں نعرے لگاتے ہو نظر آتے تھے جس میں لاہور کلندر کے جو سپورٹر سے وہ ملتان ظلمی کے اور اس کے لئے کراچی کنگز کے خاص طور پر کراچی کے میچ کے حوالے سے اور کراچی والے اس امید سے ہیں کہ کراچی کنگز ہی جیتے گی لیکن لاہور کلندر کے حوالے سے بھی لاہور کلندر کے رانہ فواد بھی کراچی پہنچے تھے انہوں نے بڑی دبنگ انٹری ماری ان کی جنب سے یہی کہنا تھا کہ روشنیوں کے شہر کے اندر ہم ضرور لاہوریوں کو اس بار فتح ضرور دلوائیں گے اور لاہور کلندر ہی جیتے گی اب دیکھتے ہیں کہ چاروں ہی ٹی میں پرو امید ہیں کہ کون جیتے گانے والے وقت اس کا فیصلہ کرے گا ستنہ تاریخ کو اس کا فیصلہ ہوگا اسی نیشنل سٹیڈیم کے اندر ہوگا تمام میچز نیشنل سٹیڈیم کے اندری کہہ لے جائیں گے سیکورٹی کے فول پروف انتظامات ہیں اس حوال سے صرف میڈیا کو اجازت دی گی ہے سیکورٹی کے ادارے جو وہ یہاں پر معمول ہوں گے انہیں باقیدہ طور پر کارڈ ایشو کیے گئے باقیدہ طور پر تمام پروس سے گزار کر کورٹ نائنٹین کے والے سے بھی تیاتی تدابیر کے والے سے جگہ جگہ اس سے آگے کروئی